کامالا حریس نے ڈیموکریٹ پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار پارٹی ووٹ حاصل کر لیے چار ہزار سے زائد پلیش ڈیلیگیٹس میں سے تین ہزار نو سو تیس کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے کامالا امریکی تاریخ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی صفیت فام خاتون غیر صفیت فام خاتون ہیں کامالا حریس کو بازابطہ طور پر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار اگلے ہفتے نامزد کیا جائے گا کامالا حریس ڈیموکریٹک صدارتی بیلٹ کے لیے کالفائی کرنے والی واحد امیدوار تھی انسر سالہ کامالا حریس سابق امریکی سینیٹر اور کیلیفورنیا کی اٹرونی جنرل ہیں جو پانچ نومبر کے انتخابات میں کامیاب ہونے کی صورت میں امریکہ کی صدر بننے والی پہلی خاتون ہوں گی